ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں جادو کا جو سب سے بڑا وار ہے وہ انسان کی جسم کو مرض کے اندر مبتلا کر دینا اور اکثر لوگ جو ہے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں اور جادو اندر اندر سے انسان کو کاٹ کرتا رہتا ہے جسم کو مفلوج کرتا ہے بیماریاں بناتا ہے اور انسان جو ہے عذیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے عدویات لے کر بھی فائدہ نہیں ہوتا یا ٹیسٹ کروائیں تو وہ اکثر کلیر آتے ہیں اور جسم کے خاص آزا جیسے میدہ ہے پھپڑے ہیں جگر ہے دل ہے گردے ہیں یہ جکڑے جاتے ہیں اب جادو کا جو توڑ ہے وہ اللہ رب العزت کے کلام سے سب سے بہترین کہ انسان کلام الہی کو اپنا وظیفہ بنا لے قرآن حکیم سے کوئی بھی آیت لے لیں تو وہ انسان کو جادو کا توڑ کر سکتی ہیں یہ نہیں کہ آپ فلاں آیت مختص کر لیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو جادو کے توڑ کے لیے خود استعمال کیا اور امت کو گویا کہ ایک ترغیب مل گئی کہ قرآن حکیم کی ان آیات کے اندر جادو کا توڑ پایا جاتا ہے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ ہے جو اللہ رب العزت نے انتیس میں پارے کے اندر سور ملک جو سور تبارک اللہ دی ہے اس کی انتیس نمبر آیت کو جادو کے توڑ کا سب سے بہترین ذریعہ قرار دیا ہے اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر جادو جو کر رہے ہیں وہ بھی کسی طریقے سے جو ہے باز آ جائیں وہ شکنجے میں آ جائیں وہ ہم سے رک جائیں جادو کرنا یا جو ہمارے پر جنات بھیج رہے ہیں اب جادو کے ذریعے جنات بھی بھیجے جاتے ہیں اور جادو جو ہے وہ بازکت پڑھ کے کیا جاتا ہے بازکت جلا کر کیا جاتا ہے بازکت دفنا کر کوئی چیز کی جاتی ہے یا ہوا میں اس کو معلق کیا جاتا ہے اب انسان جو ہے وہ عذیت کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے جادو جتنا بھی پرانا ہو جائے جتنا بھی تکلیف دینے کا باعث بنے آپ اس سورہ ملک کی آیت نمبر انتیس جو انتیسوں پارا بھی ہے اور آیت نمبر بھی انتیس ہے قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَقَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ اب یہ آیت کریمہ کو آپ نے اکتالیس بار پانی پہ دم کرنا ہے اور وہ پانی پینا ہے اور وہ پانی روز پیئے آپ یارہ دن تک آپ یہ پانی پیتے رہیں روز دم کرتے رہیں اور آپ کو انشاءاللہ اس سے جڑ سے جادو کی بنیاد جسم سے ختم ہو جائے گی اور جو عذیت ہے وہ بھی زائل ہو جائے گی تکلیف ہے وہ بھی زائل ہو جائے گی ویسے بھی تکلیف ہے اگر آپ کو شبہ ہے شک ہے کہ جادو ہوا ہے مجھ پہ لیکن کون کر رہے وہ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ اس جملے میں اس کا تصور کریں کیونکہ وہ گمرا ہے جو جادو کر رہا ہے وہ گمرا ہے جو جادو کرا رہا ہے وہ بھی گمرا ہے اب یہ آدمی ان کا تصور کرے گا تو یہ جو ہے ان کو خود بخود پکڑ کا باعث بنا دے گی آئیت اور وہ گریفت میں آ جائیں گے اللہ کی گریفت میں یا مخلوق کی گریفت میں جس طرح بھی سب ہی آئیں گے وہ آ جائیں گے یہ آیتِ کریمہ آپ اپنا عصہ بنا لیں زنگی کی اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے خود لفظِ رحمان کو استعمال کیا نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا قُل میرے پیغمبر آپ فرمائیں ان سے ہوا الرحمن وہ الرحمن ذات ہے تو آپ کو سب سے پہلے رحمان ذات کو پکڑنا ہوگا اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا ہوا الرحمن آمنا بہی وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں آمنا بہی وعلیہ توقلنا اور ہمارا بھروسہ اسی پر ہے مخلوق پر نہیں ہے مخلوق میں سے کوئی ہماری دادرسی نہیں کر سکتا اگر رحمان ہماری دادرسی نہ کرے اب آپ آئے ہیں وظیفہ لیں گے تعویز لیں گے عمل کروائیں گے لیکن اگر رحمان تاثیر نہ پیدا کرے تو میں کچھ کر سکتا ہوں کچھ نہیں کر سکتا تو آپ نے سب سے پہلے عیسائیت کو سمجھنا ہے کہ ہوا الرحمن آمنا بہی ہمارا ایمان کس پر مضبوط ہونا چاہیے رحمان پر جس کو اللہ بھی کہتے ہیں صرف اس کی رحمان ہے نام اس کا اللہ ہے اب آمنا بہی اور وعلیہ توقلنا بھروسہ کس پر رکھنا ہے تعویز پر نہیں بندے پر نہیں بلکہ اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے اب جب یہ جملہ آپ اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے پھر اس کے بعد جلد تمہیں پتا چل جائے گا کہ کون گمراہی میں پڑا ہوا ہے جو جادو کرتا ہے وہ گمراہ ہے جو جادو کراتا ہے وہ گمراہ ہے جو اللہ کے غیر کے آگے جھکتا ہے وہ گمراہ ہے تو پتا چل جائے گا پس بہت جلتی اتنی جلتی کہ آپ کو اپنی زندگی میں اور بہت جل جو ہے وہ پکڑ میں آتا ہوا نظر آ جائے گا تو آپ اگر کسی کو پکڑ میں لانا چاہتے ہیں جو آپ پہ جادو کر رہا ہے یا آپ کو نقصان دے رہا ہے تو آپ اس آیت کو اکتالیس بار پڑھ کے دعا بھی کریں پانی پہ دم کر کے پیتے بھی رہا کریں اور اگر ویسے بھی آپ زندگی میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا یہی فائز ملے گا یہی تاثیر ملے گی جو یہ وظائفی تفسیر ہے میں تو چونکہ وظائفی تفسیر کرتا ہوں اور تفسیر کے ساتھ جو ہے وظائف کی شکل میں علاج کی شکل میں بھی تاکہ وہ اگر بہت اللہ رب العزت جامع اس میں جملے رکھے ہیں تو اس لیے آپ اس کو پڑھیں خود پڑھیں مریض پہ پڑھیں اور مریض کو پلائیں خود پیئیں انشاءاللہ ہر مرض میں یہ شفاہ ہے اور انسان کا اندر کی بیماری کو بھی ختم کرتی ہے جو جسم کی بیماری ہے اور روح کی بیماری کو بھی ختم کرتی ہے دونوں میں اس کو اللہ نے شفاہ قرار دیا تو آیت کو آپ ایک بر پڑھ لیں سارے قل ہوا الرحمن آمنا بہی وعلیہ توکلنا فستعلمونا فستعلمونا من ہوا فی ظلال مبین بس یہ آیت آپ کو یاد بھی ہو جائے یہ ایک دم تو آپ اس کو اپنا معمول بنائیں انشاءاللہ آپ کو تاثیر ہر چیز میں آئے گی اور آپ کو اگر شک ہو کہ کوئی بندہ کوئی چیز لاکر دے رہا ہے کہ اس میں کچھ ملایا ہوگا میں نہ کھاؤں یہ تو آپ اس پہ بھی تین بار دم کر لیں آپ وہ کھا بھی لیں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ چونکہ آپ کا بروسہ جو اللہ پہ ہو گیا تو ایمان پہلے توقع الباد میں تو آپ کو دونوں صفات اس میں مل جائیں گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم